موسلم لیگ نون میں حالیاں تبدیلیوں کے بعد کئی ارکان پارٹی چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں موسلم لیگ نون میں فارورڈ بلوک بننے کا امکان بھی ہے اس حوالے سے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ موسلم لیگ نون کے کئی ارکان پارٹی کی حالیاں تبدیلیوں کے بعد حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں اکثر لیگیوں کا خیال تھا کہ شہباز شریف اہم حلقوں سے معاملات تیار کر لیں گے اس حوالے سے شہباز شریف کو یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی کہ وہ معاملات کو سنبھال لیں گے مگر شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی اور مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے ساتھیوں کی پارٹی کے اہم عہدوں پر نامزدگی سے کئی ارکان مایوس ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے دس سے بارہ ایم پی ایس تحریک انصاف سے مسلسل رابطوں میں ہیں اور ان میں سے پانچ ارکان وہ بھی ہیں جنہوں نے سپیکر الیکشن میں پارٹی امیدوار کی بجائے چودری پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا یہ ارکان گرین سنگنل ملنے پر فارورڈ بلوک یا اپنی پارٹی سے الگ ہو سکتے ہیں ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے مرکزی رہنمان نون لیگ کی ممکنہ جارہانہ پالیسی کا توڑ کرنے کے لیے ان کو مناسب وقت میں استعمال کریں گے اور ان ارکان کو خصوصی فنڈ اور ان کے حلقوں میں فری ہینڈ دینے کی بھی یقین دہانی کروائی جائے گی واضح رہے کہ نون لیگ میں فارورڈ بلوک کی خبریں کچھ روز سے پھر سے گردش کر رہی ہیں ساد رفیق اور جوید لطیب بھی پارٹی قیادت سے نراز ہیں جبکہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ وہ مزید شریف خاندان کی غلامی نہیں کر سکتے